ہرات میں ایک سادات خاندان کے نوجوان فوت ہو گئے ان کی بیوی اپنی بچیوں کو لے کر سمرکند ہجرت کر گئی کہ کوئی اسباب معیشت نہیں تھے ہرات میں تو وہاں پتہ کیا کوئی سخی سردار ہو تو پتہ چلا ایک مسلمان بڑا سخی سردار ہے اور ایک مجوسی آگ کا پجاری بڑا سخی سردار تو مسلمان کے پاس گئی اور کہا کہ میں آل رسول سے ہوں بیوہ ہوں مسافر ہوں میری بچی ہیں مجھو ٹھیک آنا چاہیے اس نے کہا کوئی تیرے پاس سند دلیل وہ کہنے لگے میں پردیسی کہاں سے لاؤں سند دلیل وہ کہنے لگے یہاں تو ہر آدمی کہتا میں آل رسول ہوں تو وہ چلی گئی مجوسی کے پاس آگ کا پجاری کہ میں مسلمانوں کے نبی کے خاندان سے ہوں پردیس میں ہوں ٹھیک آنا چاہیے اس نے ایک دا اپنے بیوی کو ساتھ بھیجا جہاں بچیوں انہوں نے مسجد میں بٹھائی تھی دیکھر اپنے گھر آکے سمرہ کنٹھن ڈالا کا ہے کھانا کھلایا سلایا رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا جنت میں خوبصورت علی شان محل ہے سونے چاندی کا دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہیں یہ پوچھتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے تو آپ نے فرمایا یہ ایک ایمان والی کا ہے تو انہیں عرض کیا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پر کوئی دلیل پیش کر تو ایک دن گھبر آ گئے پھر آپ نے بڑے اسے سے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس چل کر آئی تو اسے دلیل مانگنے لگا سند مانگنے لگا دور ہو جائے میری نظروں سے اس کی آنکھ کھلی تو اس کی چکھو پکار کہا وہ کہاں گئی وہ عورت تو بچیاں والی کہاں گئی پتہ چلا کہ وہ تو لے گیا آکھ کا پجاری تو ننگے پاؤں ننگے سر بھاگ دھاڑ 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 دروازے پہ دستک دی وہ باہر نکلا کہاں گئی وہ خاتون اپنی بچیوں سمید مجھے واپس کرو وہ ہماری مہمان ہے کہا حضور یہ سعودہ نہیں ہو سکتا وہ کہاں گئی تین سو دینار رہ لے تین سو دینار بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں کہا تین سو دینار رہ لو وہ خاتون بچیاں مجھے دے دو کہا حضور بن دیکھے کا سعودہ کیا تھا اب تو دیکھ چکا ہوں اب کیسے واپس کروں آپ نے خواب دیکھا میں نے بھی خواب دیکھا جب آپ کو ڈانٹ پڑ رہی تھی خواب میں میں بھی اسی خواب میں موجود تھا پھر آپ میری در متوجہ ہوئے فرمایا کہ تُو نے میری بچی کو ٹھکانہ دیا اللہ نے تیری اور تیرے سارے خاندان کی بخشش کر دی ہے اور تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے کہا ہم میری آنکھ ہم سب کلمہ پڑ چکے ہیں ہم سب ایمان لا چکے ہیں اب میں یہ واپس نہیں کروں گا بھائیو قدر کیا کرو اللہ کے نبی کے خاندان کی جہاں بھی ہیں قابل قدر ہیں قابل قدر ہیں چونکہ یہ سلسلے جا کر ملتے ہیں وہاں جہاں جا کر ساری عزتوں کی انتہا ہو جاتے ہیں انتہا ہو جاتے ہیں اور آپ کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگوں نے ایسے اپنے آپ کے ساتھ یہ نام لگا دیا ہے لیکن میں تو کہتا ہوں کبھی تحقیق نہ کرو بجب لفظ سید آئے جو خدمت کر سکتے ہو کیا کرو تحقیق میں نہ پڑا کرو کہ تم تو اللہ اس کا رسول سے سعودہ کر رہے ہو اسے تھوڑا ہی کر رہے ہو